ہلو دوستو نمشکار آداب میں ڈاکٹر عمر خان آج آپ کے سامنے ایک بہتری ان کیس لے کر آیا ہوں اس بحث کی آنکھ کے اوپر یہ ڈرمائٹ سسٹ ہے یہ کس طریقے سے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا کس طریقے سے اس کو جڑ سے ختم کیا جائے گا یہ سب میں آپ کو بتاؤں ہوں اس سے پہلے میری آپ کی ترکیسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں یہ جیسے آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہی ہے یہ گاؤں میں پھولی بھی کہتے ہیں آنکھ میں پھولی بن گئی کسی نے ڈنڈا مار دیا ایسا نہیں ہے یہ جو سسٹ بنتی ہے یہ اپنے آپ ہی بن جاتی ہے اس میں پھولی کا کوئی رول نہیں ہے یہ ہے ڈرمائٹ سسٹ اور یہ جنکشن پہ بنتی ہے آئی وال جو آنکھ ہوتی ہے آنکھ کے اوپر یہ بنتی ہے اور آنکھ میں سے پانی آتا رہتا ہے لگاتار پانی آتا رہتا ہے اور ایریٹیشن ہوتا ہے آنکھ کو وہ دیوار سے مارتی ہے بڑا پریشان ہوتی ہے پچھلا پیر کبھی آنکھ میں مارتی ہے اور یہ دھیرے دھیرے آنکھ کو دورمائٹ سسٹ کا جو ٹیٹمنٹ میں کرنا جا رہا ہوں اس کے لیے پہلے ہم نے ایک ایمیل سے زیادہ 1.5 ایمیل زائلہ جین ایر وین میں ہم دے رہے ہیں اوبر ڈوج میں دے رہے ہیں چونکہ ہم ٹانگ کا آپرشن کرتے ہیں تو ایک ہی ایمیل دیتے ہیں چونکہ اس میں ہل نہ پائے اس لیے ہم نے اس میں تھوڑی سی اوبر ڈوج دیا ہے اور اس میں 4% لگنوکین اس کی آنکھ کے اندر ہم نے ڈالا ہے تاکہ یہ آنکھ اس کی فکس ہو جائے اب ہم اس کو فیل کر رہے ہیں پالپیٹ کر رہے ہیں کہ آخر سسٹ کہاں ہے اس کو پالپیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس کو اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں صحیح سے آ جائے ہم اس سسٹ کو صحیح سے ہولڈ کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک اسٹے سوچر لگانے پڑے گا دو لگاتے ہیں لیکن ہم اسٹے سوچر ایک نیچے لگائیں گے ایک اوپر لگاتے ہیں عام طور سے تاکہ اس کی آب کھل جائے دیکھئے ایک نیچے سے لگا دیا اوپر ہم اس کو ہاتھ سے رک لنگے اور یہ آنکھ اس کی پھیل گئی آئی لیٹ اوپر چلے گئے اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے اور اب ہم اس کو اپروچ کر لیا ہمیں اس کو اپروچ کرنا تھا یہ دیکھئے اپروچ کر لیا اور ایلس سے اس کو ہم نے پکڑ لیا اور اہین سے ہم نے گائے نیور بلیٹ سے اس کو یہاں سے انسیجن دیکھ کے نکال لیا اور یہ نکالنے کے بعد ہمارے ہاتھ میں ہی آ گیا یہ دیکھئے یہ اس میں بلڈ سپلائی نہیں ہوتی ہے اس لیے یہ بالکل وائٹ وائٹ کر کے دکھائی دیتا ہے اور یہ آپ کے کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ کس ٹائب کا یہ سسٹ ہے یہ دیکھئے یہ اس کے ہاتھ پہ دیکھئے یہ پوری گانٹ نکال دی گئی ہے پوری گانٹ اس کی نکل گئی ہے اور اس کو نکالنے کے بعد اب سوال اٹھا اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا کیا جائے سسٹ تو ہم نے نکال دی اب اس کا ٹریٹمنٹ کے لیے ہم نے آئی ڈروپ آتی ہے بہت سٹائب کی آئی ڈروپ آتی ہے لیکن ہم اس میں صرف آئی ڈروپ کا استعمال کر رہے ہیں آئی ڈروپ جنٹام آئیسین کے ساتھ ڈیکسا کومینیشن جنٹام آئیسین اور ڈیکسا کی کومینیشن میں ہم تین دن تک اس کو آئی میں ڈالیں گے اور ہم اس کو اینالجیسک بھی دیں گے چونکہ درد ہوا ہے اس میں میلوکسی کیم پندر ایمیل تین دن تک دیں گے اوڈی دیں گے اور ہم اس کو انٹیویٹک کے طور پر اس کو ہم یہاں پر ڈائی کرسٹسن ڈائی گرام دیں گے وہ بھی اوڈی دیں گے تین دن تک دیں گے اور یہ بلکل تین دن کے بعد ٹھیک ہو جا گی دیکھتے رہیے گا بہت بہت شکریہ